موسیقی اسلام علیکم پاکستان فرنس انالسز میں خوش آمدید تو یہ ایک بڑی خبر ہے ہوفیلی لانگ رن میں جو حصے ہمیں کافی فائدہ ہو تو یو ایس ایر فورس سنٹرل کمانڈ کے تحت سینئر لیڈر کانفرنس کو پہلی بار ارگنیز کیا گیا ہے اس پرگرام کے انڈر جو ہے پاکستان ایر فورس کے تیکنیشنز نے ایف ٹوئنٹی ٹو ریپٹر جیسے فسیلٹیز اور بیسز کا دورہ کیا ہے اس پرگرام میں تقریباً دس ممالک نے پارڈسپیٹ کیا ہے میں ازیوم کر رہا ہوں کہ یہ پرگرام اسی ٹریننگ فسیلٹی کے اندر آتا ہے جسے یو ایس نے کچھ ہفتے پہلے دوبارہ کنٹینیو کیا تھا جسٹ ٹو کلیریفائی کہ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے یا اس کو ہزیوم نہ کیا جائے کہ پاکستان ایف ٹوئنٹی ٹو ریپٹر خریدنے والا ہے جہاں تک مجھے یاد ہے اس کی پرڈکشن فسیلٹی بھی بند ہو چکی ہے تو اس چیز کو ہرگز ہزیوم نہ کیا جائے اس کے علاوہ بھی جو ہے ملٹیپر فسیلٹی جیسے ایف ٹوئنٹی کی فسیلٹیز کا دورہ کیا گیا ہے آلدھو جیسے میں نے بتایا کہ اس کا فائٹے جٹ خریدنے سے کوئی تعلق نہیں ہے لانگ رن میں اگر ہم یا جو ٹیکنیشنز ادھر گئے ہوئے ہیں وہ کسی قسم کی ٹیکنالوجی کو یا ایکسپیرینس کو ہم اپنے جیٹ میکنگ سسٹم میں انکورپوریٹ کر سکیں تو یہ ہمارے لیے ون ون کنڈیشن ہے یو ایس سینٹرل کمانڈ کے چیف سارجن شان ڈرینکرٹ کے مطابق اس کانفرنس سے نیٹورکس اور ریلیشن کو بیلٹ کیا جائے گا تاکہ آپس میں ایکسپیرینس اور اپورچینٹیز کو شیئر کیا جا سکے تو ہوفولی اس کانفرنس کو آگے جا کے یہ آگلے سالوں میں بھی کنٹینو کیا جائے گا اب پاکستان اس سے ہوفولی کچھ سبسٹینشل ایکسپیرینس حاصل کر سکے تو ریسنٹلی سارٹلائٹ کے ذریعے ایک ایمیج کیا پچر کی گئی ہے جس میں ایلیجیڈلی ایچکیو نائن ڈیفینس سسٹم کو سپورٹ کیا گیا ہے ایچکیو نائن سسٹم یا اس کا جو ایکسپورٹ ورجن ہے ایوری ٹو تھاؤزنڈ جس کے بارے میں سب کو آرڈی پتا ہے کہ پاکستان اسے خریدنے والا ہے لیکن اس کے ڈیلیوری سیکر ویٹس کا کسی کو اندازہ نہیں ہے تو اس کا بہت اچھا چانس ہو سکتا ہے کہ ایچکیو نائن جو ہے پاکستان کے پاس موجود ہو تو بی آنس میرے خیال سے پاکستان نے ایچکیو نائن سسٹم کو پرکیور کر لیا ہوا ہے لیکن جو پکچر اس میں دکھائی دے رہی ہیں وہ دیکھنے سے کسی بھی چیز کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے سو اس چیز کو میں اس طرح سے سم اپ کروں گا کہ پاکستان کے پاس ایچکیو نائن سسٹم موجود ہے لیکن اس پکچر سے کچھ اندازہ لگانا مشکل ہے باہرال ہوفیلی اس چیز کی کلائریفیکیشن جہاں ہمیں جلد ہی مل جائے گی انڈیا میں اس وقت جہاں کا ڈیفینس ایکسپو جاری ہے پانچ سے آٹھ فرگری کے درمیان جو ہے اس ایکسپو کو کنٹینیو کیا جائے گا اویسلی ایک نمبر او فرمنٹ کمپنیز جو ہے اس میں موجود ہیں لوکٹ مارٹن ہے سافرون ہے کوریا کے ہانوے انڈسٹریز ہے اور ملٹیپل ریشن کمپنیز بھی موجود ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی انٹرنیشنل دیفینس کمپنیز جو ہے اس میں موجود ہیں لیکن اس میں ہم انڈیا کے فیفت جنریشن فائر ریجت ایمکا کے بارے میں بات کریں گے اس کا سکیلڈ موڈل جہاں وہ سامنے لائے گیا ہے اور ہیرت انگیز طور پر ایک دم ہی اس کے موڈل میں اور ایف تھرٹی فائف اور ایف سی تھرٹی ون کے موڈل میں کوئی ڈیفرنس نظر نہیں آ رہا یس اب یہ پوری طرح سے فائنلائز ہونا باقی ہے اور اس میں ڈی ایس آئی انلٹ کا بھی اضافہ ہونا ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ جیٹ ڈیزائن کے اندر انڈیا پھر سے ایک فارن ملک کے موڈل کو کوپی کرنے کی کوشش کر رہا ہے جیسے کہ تیجز کو بالکل مراج کے موڈل پر ایمپلیمنٹ کیا گیا تھا سپسپیکیشن کی بات کریں ہاریور تو اس کو 5.5 جنریشن کے جیٹ کے طور پر 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 پرموٹ کیا جا رہا ہے اس میں پھر سے جو ہے انڈین ایوپیپمنٹ کو ایڈ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے جو کہ سیڈلی ابھی وہ تیجز میں پورا نہیں کر سکے ایک اور چیز جو کہ اسٹیمیٹ کیا جا رہا ہے کہ پانچ سال بعد اس کا پہلا پروٹوٹائپ جو ہے فلائی کیا جائے گا تو ایمپیشیس ایم ہے ڈی آئی ڈی او کا اور انڈین ایر فورس کا دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنی سکسس ہونے مل پاتی ہے تو آج کے لئے اتنا ہے لائک و سویڈے سبسکرائب اور اگر آپ کے لئے فیڈ بیک ہے تو سکمیٹ باکس ہونے مل پتہ نہیں ہے تب تک کے لئے پیس اور پاکستان زندہ